اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھنے ہیں ایس پی نیوز ایچٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین ایک رہا مریم بنواز صاحبہ لنڈن روانہ ہو چکی ہے اور ان کا ایک مقصد ہے مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لنڈن اس لیے گئی ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر سابق وزرعظم پاکستان عمران خان کی کچھ نازیبہ شرمناک اور فہش قسم کی ڈیو فیک ویڈیوز بنوائیں گی اس لیے وہاں پر وہ گئی ہیں جبکہ انہوں نے موقف یہ پیش کیا تھا دالت کے سامنے ان کی کوئی ایک سرجری ہے جو بڑی ایک پیشیدہ قسم کی ہے وہ کروانی ہے لنڈن سے جس کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کا ویسے بھی کوئی بھی بیماری کا علاج نہ ہی زرداری خاندان کا اور نہ ہی نون لیگ کے خاندان کا ان لوگوں کا کسی صورت علاج پاکستان کے اندر تو ویسے بھی نہیں ہوتا انہیں اعتبار ہی نہیں ہے پاکستانی ہسپیٹلز پر جو انہوں نے سارے زندگی بنائے انہوں نے باہر ملک سے کروانا ہے اور وہاں پر جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی تھی اپنے والد سے تو یہ الزام جو لگایا ہے یہ عمران خان صاحب کی چیف آف سٹاف شباز گل نے یہ الزام لگایا ہے مریم نواز صاحبہ کی اوپر کہ وہ اس وجہ سے پاکستان سے لنڈن گئی ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اس وجہ سے گئی ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر دیپ فیک کے ذریعے عمران خان صاحب کی کچھ نازیبہ ویڈیوز بنوائیں گی اب ڈیپ فیک ایک ٹکنالوجی ہے آپ نے ذرا سمجھنا ہے اس کا بہت سا چرچہ ہے اس کے اوپر بقاعدہ ڈیٹیلز میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر لیکن اس ویڈیوز کے اندر میں تھوڑا سا اس کا آپ کو مزید جو ڈیٹیلز ہے وہ بتا سکتا ہوں ڈیپ فیک ایک ایسی ٹکنالوجی آج سے کچھ ٹائم پہلے کافی ٹائم پہلے ایک ہماری پاکستان کی ادھاکارہ ہے میرا جی ان کی اور ان کے شہر کی ایک نازیبہ اور شرمناک ویڈیو پبلش کی گئی تھی حالانکہ میرا جی اور ان کا وہ شہر نہیں تھے بلکہ ان کے چیرے لگائے گئے تھے کسی شخص کی اوپر کسی باڈی کی اوپر چیرے لگائے گئے تھے اور کوئی شخص جج نہیں کر سکتا ایک منٹ کے لیے کہ یہ میرا جی ہیں یا ان کے ہزبینڈ ہیں یا رہی کوئی اور ہے لیکن ہے وہ مبینہ طور پر وہ ویڈیوز میرا جی کی نہیں تھی زبیر عمر صاحب کی ویڈیوز بھی مبینہ طور پر سامنے آئی تھی وہ بھی بڑی شرمناک قسم کی تھی ڈیپ فیک ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ آج سے کافی سال پہلے اس ٹکنالوجی کی اوپر باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے ورک کیا گیا ہے ایک کوریا نام ایک ملک ہے وہاں پر بہت سے پتہ نہیں کتنی لاکھ ایک لاکھ سے زائد خواتین تھی لڑکیاں تھی ان کے چیرے اٹھائے گئے انٹرنیٹ سے پھر اس ڈیپ فیک کے اوپر باقاعدہ تجربہ کیا گیا لڑکیوں کی نازیبہ ننگی اور شرمناک قسم کی تصاویریں اور ویڈیوز بنائی کی اور ایک لاکھ لڑکیوں کی جو تصاویریں اٹھائی گئی تھی ان ڈیپ فیک پر شرمناک دڑ پر اوپر چیرے لگا دیئے گئے تھے اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بہت سے لڑکیوں نے خودکشیاں کی اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا اور بعد میں پتہ چاہ جکا تھا کہ یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا قصور تھا لیکن صرف ان کے چیرے کو استعمال کیا گیا تھا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کی تصاویریں ان کے چیرے کو اگٹھا کیا گیا تھا یہ ایک ڈیپ فیک ہے ایک ایسے ہی ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت تک پاکستان کے اندر تو نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے اندر امریکہ برطانیہ یا دیگر موالی کے اندر ڈیپ فیک کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بہت بڑا سافر وہاں پر موجود ہے اگر وہاں پر عمران خان صاحب کی یا خدا نہ خواستہ ان کی کسی بھی فیملی ممبرز کی پارٹی کے ممبرز کی مبینہ تو وہ کچھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں شرمناک قسم کی جو لوگ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے بڑی شرمناک قسم کی تو وہ ویڈیو واقعی بنوائی جا سکتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مریم انواز صاحبہ بنوائیں گی بنوائی جا سکتی ہیں ایسی ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم کسی صورت انکار ہی نہیں ہو سکتے شباز گل کا یہ الزام ہے کہ مریم انواز صاحبہ ڈیپ فیک کے چکر میں ہی برطانیہ گئی ہیں اور وہاں پر وہ جا کر مبینہ توڑ پر عمران خان صاحب کی شرمناک ناصبہ فہش پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی گٹیا قسم کی گندی قسم کی ننگی قسم کی ویڈیوز بنوائیں گی یہ الزام ڈاکٹر شباز گل نے مریم انواز صاحبہ کے اوپر لگایا ہے ویسے بھی بہت سے آج سے چند دن پہلے بہت سے ٹائم پہلے بھی مریم انواز یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں یہ بھی خبریں چلتی نہیں ہیں کہ مبینہ تو عمران خان صاحب کی کچھ بیڈروم کی کچھ پرزنل کچھ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ریحام خان کے قصے کے ساتھ ملتی جلتی کچھ ویڈیوز کچھ آڈیوز وائرل ہوں گی جو کافی ٹائم بعد ہو سکتی ہیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں لیکن یہ رجان تو یہاں پر رکھ چکا تھا شباز گل کے بیانات کے بعد ایک نیا پندورہ باکس کھول چکا ہے یا پھر شباز گل کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں کہ اب وہ مریم انواز صاحبہ کے دورہ برطانی کے ساتھ سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گی تو ویڈیوز وائرل ہوں گی یعنی کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ فنانسک جو ہے وہ اس جیپ فیک کا بھی یقینی ہے کہ کسی ایک کسی طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن ماہین کا یہ دعویہ ہے کہ اس کا فنانسک رپورٹ بھی کروانا بہت مشکل ہے نہیں پتا چل سکتا کہ یہ فنانسک اس میں کہ یہ جیلی ہے یا ریالی ہے کوئی پتا نہیں چل سکتا لیکن شہباز گل نے مریم نواز صاحبہ کے پر بہت بڑا الزام لگایا ہے میں سبتا ہوں کہ جس کا جواب نہ ہی شہباز گل کے پاس ہے اور نہ ہی سوال کے جواب مریم نواز صاحبہ صاحبہ کے پاس ہیں لہذا ایک نام ڈیپ فیک کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کی مزید آپ کے رائے دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہو آڈیوز ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ کو ملتی رہے آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کریں گے برقار اس کے مدیشہ کا اجازت اللہ حافظ